موسیقی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے تو اے نبی آپ فکر نہ کریں ان کی پرواہ نہ کریں ان کے آباو اجداد نے موسیقی سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے یاد کرو کہ وہ اللہ سے انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو آیانا ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہجاری کا یہ بھی فندانہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی نو نو موجزے حضرت موسیقی وہ دیکھ چکے تھے پھر بے انہوں نے بچرے کی برسے شروع کر دی ہم نے تمام چیزوں سے درگزر کیا وآتینا موسیقی سلطان مبینہ اور امر موسیقی کو غلبہ عطا کیا واضح غلبہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کے نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا ورفعنا فاقومت تورا نبی ساقہ اور ہم نے ان کے سروع پر معلق کر دیا تھا تور کو پہاڑ کو جبکہ ان سے اہد لیا جا رہا تھا وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُ بَابَ سُجَّدًا اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یری کو تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْت اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو وَآخَذْنَا بِنُمْ مِسَاقًا غَلِيصًا اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاہے قول و قرار لیے تھے بہت گاڑھے واحدے کیے تھے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقًا اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فیرست آ رہی ہے اور یہاں یوں سمجھئے کہ ممتناہی کی تقرار ہو رہی ہے اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محضوف ہے یوں پہلے ہی اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعْنَا هُمْ تو انہوں نے جو ہمارے مِسَاقْ وَطُورَا وَطُورْتَي رہے جو بھی وعدے کی تو ہم نے ان پر لانت کر دی بس لیکن یہ لانناہم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی بلکہ اور ان کے جرائم کی فیرست بیان ہو رہی ہے فَبِمَا نَقْزِهِمْ مِسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کے آیات کے انکار کے سبب سے وَقَتْلِهِمُ الْأَمْبِيَاءَ بِغِیرِ حَقٍ اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیرِ حق وَقَوْلِهُمْ قُلُومُنَا غُلْف اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں بلکہ بَاللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مور کر دی ہے ان کے کفر کے باعث فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ہاں واقعیتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاس وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ وَبُحْتَانًا عَظِيمًا اور بس سبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا حضرت مریم سلام علیہ پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح اگرچہ ان کے کہنمائیات کے مطابق یہ ہے کہ ان کے نسبت تھی یوسف نجار بڑھے تھے ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی لیکن ودائی سے پہلے ہی ان کے ماں بین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا تو یہ تو پھر والد وزنا ہوا یہ تھی اتنی بڑی بات تھی جو وہ کہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں سن اف مین تم جسے سن اف گوڈ کہتے ہیں وہ سن اف مین ہیں اب سن اف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ آؤٹ اف ویڈ نوکی تو آخر ہوا نا اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا اگر انسان کا بیٹا ہے بہرحال اتنی بڑے بڑے بہتان لگائے اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو عیسی ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول کو یہ رسول اللہ ان کا لجنہ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے سائن اف ایکسکلیمیشن کے ساتھ اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو کھلی دیا جبکہ رسول تو قتل ہوئی نہیں سکتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تیشتہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالبہ کر رہے گئے ہیں تو ان کی تو یہ جرتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا نہ اسے سولی دی بلکہ اس کی شبیح بنا دی گئی ان کے لئے صورت بنا دی گئی مشابت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لئے کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے وہ مسیح نہیں تھا وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا جو انجیر برنباز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ناس اسکیری آٹ جو کہ ہواریین میں سے ایک تھا ویسے اس کی نیت اور تھی بد نیت ہی نہیں تھی وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے نیت اس کی کچھ اور تھی لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالی نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوک و شباعت میں ہیں انہیں خود پتا نہیں کہ ہوا کیا کیسے ہوا ان کے پاس اس کے ذمہ کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کٹکل پچوں کے تھیر چلاتے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا وہ قتل نہیں ہوا وہ سلیم نہیں دیا گیا علیہ السلام بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف وکان اللہ عزید الحکیمہ اور اللہ تعالی زبردست ہے کمال حکمت والا اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حوارین کے ساتھ رو پوشت تھے جو کہ تفصیل انجیلِ برنباس میں ہے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ كِتَابِ إِلَّا لَيُّ مِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور نہیں رہے گا اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لاکر رہے گا اس کی موت سے قبل یعنی حضرت مرسی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہلِ کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا قیامت کے دن وہی ان کے خلاف درہ بل کر کھڑا ہوگا یہ خلاف گواہی وہی آگئی جو ہم نے پڑھا تھا اکتالیسویں آیت میں فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا ہر نبی کو اپنی قوم کی خلاف گواہی دینی لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم اپنی امت کی خلاف گواہی دیں گے صدق اللہ العظیم